داڑی رکھنے میں حسن ہے لیکن لوگوں کی فطرت انگریز نے چینج کر دی ہے دیکھو کتے بلی کھانا یہ انسان کی فطرت ہے اس میں گھناتی ہے کی نہیں آتی لیکن چائنہ والے کباب بنا کے کتے جتنے شوق سے کھاتے ہیں بکرے اتنے شوق سے نہیں کھاتے تو اب اگر چائنہ کا ہر جگہ غلبہ ہو گیا اور کچھ وقت وہ آپ کو کھلاتے رہے تو آپ بھی کہو گے کتے سے کس کو گھناتی ہے بھائی کتے سے تو کتے کو ہی گھنائے گی یعنی آپ کی نظر میں وہ کتہ ہوگا حالانکہ کتے سے صرف کتے کو ہن نہیں آتی تو وہ بلی بھی کھا رہے ہیں چوہے بھی کھاتے ہیں تو مرد کا حسن اللہ نے داڑی میں رکھا ہے دیکھو جتنے نر ہے نا اللہ نے خوبصورت پیدا کی ہے بالوں کی وجہ سے ببر شیر کے چہرے پہ کیا ہوتے ہیں بال اور شیر نہیں کہے اب ببر شیر اٹھے صبح گیتی لے وہ پھاوڑا لے کے اور وہ کہا یار جیسے ایک دم میچ کلین تو تھوڑے دنوں میں ایسا ہوگا کہ پھر شیر یہ کام شروع کر دیں گے اور ان کی فطرت کیا ہو جائے گی ببر شیر کا تو مطلب کیا ہے اب دیکھو مور کو اللہ نے بال دیئے بڑے لمبے خوبصورت مورنی کو نہیں دیئے اب مور کہا یار جیسے مورنی بالکل ایسا ہی نیٹ کلین ہے تو میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں تو تھوڑے دنوں میں اس کی فطرت کیا ہو جائے گی سرخاب کے کیا ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں سرخاب کی مادہ کے پر مرغہ دیکھ لو نا مرغہ کلغی ہوتی ہے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں تو اللہ نے مرد کو بالوں سے زینت دی ہے سر کے بال بھی ہونے چاہیے میں نے تو ایک مجبوری میں ٹن کرائی ہے کہ میں اگر ٹن نہ کراتا تو ویسے ہی فارغ البال ہو جاتا میرے بال دماغی کام کی وجہ سے بہت تیجی سے گر رہے تھے ٹن کرا دی بال نکلنا الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں بہت جلد آپ کو خوشخبری سنا دی جائے گی انشاءاللہ تو تو جو ہے نا اللہ نے مرد کو اور عورت کو سر کے بالوں میں حسن رکھا ہے عورت کے جتنے لمبے بال ہوں اس میں نسمانی حسن اور زیادہ لگے گا تو اس کی فطرت بھی چینج کر دی وہ بال کٹا رہی ہیں وہ کٹا کٹا کے پرکٹی نہیں ہوتی جیسے چھوٹے چھوٹے بال عجیب وحشت ہوتی ہے ان کے چہروں پر وہ حسن نہیں ہوتا لیکن چونکہ فیشن بن گیا تو اسی جو ہے نا دیکھو اگر عورت کے سر کے بالوں میں اتنا حسن نہ ہوتا تو مرد کی نسبت اللہ نے عورت کو اتنے لمبے بال دیئے ہی نہ ہوتے یہ دیئے اس لئے ہیں کہ اس کی تو ظلفوں میں اللہ نے حسن رکھا ہے آپ جتنے بھی بال بڑھانا چاہے نا اتنے نہیں کندھوں تک آئیں گے اس کے بعد بڑھیں گے ہی نہیں لیکن عورت کے بال بچپن سے ہی اتنی سپیٹ سے بڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت ہونے کی وجہ سے بڑھتے ہیں تو یہ فطرت غلطی کر سکتی ہے فطرت کے کام تھوڑی غلط ہوتے ہیں پہلے زمانے میں تو عورتیں ایسے سر میں مالشیں کیا کرتی تھی بال لمبے ہوتا شاعروں کے کلام میں ظلفوں کا تذکرہ بہت ہوتا تھا ظلفوں کا اپنی محبوبہ کی نا ظلفیں ایسی آج کل ظلفیں کیا ہو گئی ہیں شاٹ ظلف ہے ہی نہیں تو شاعری کس پہ کہے شاعر تو یہ سب انگریزوں نے ہمیں غلط لائن پہ لگا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پٹے والے بال تھے خوبصورت داڑی تھی آپ نے فرمایا موچھیں کم کرو اور داڑی بڑھاؤ الٹا کام ہو رہا ہے تو مرد کا اللہ نے اس میں حسن رکھا عورت کا حسن سر کے بالوں میں تو وہ سر کے بال کٹا رہی ہیں مرد چہرے کے بال کٹا رہا ہے یہ غلط ہے تب ہی آپ دیکھ لو جس مرد کے داڑی ہوتی ہے وہ اگدم کٹا دے تو بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے اگدم چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے تمام پیغمبروں نے داڑی رکھی ہے خود ہمارے نبی سے زیادہ کون خوبصورت ہوگا جلال ہے اس میں جلال باقی یہ کہ آج کل خواتین بغیر داڑی والے کو پسند کیوں کرتی ہیں وہ اس لیے کہ وہ سمتی ہیں موڈرن ہے یہ زمانے کے حساب سے چل رہا ہے ورنہ عورت کی فطرت یہ ہے کہ اسے بغیر داڑی والا مرد پسند نہیں آتا اسے آدمی پسند آتا ہے جو پروپر آدمیوں جس میں مکمل مردانہ علامتیں پائی جائیں آواز ہو اس کی چہرے پہ ایک روبو تو اگر وہ کلین شیف ہو جائے گا تو تھوڑی پسند آئے گا اس کو آپ آج کل اس لیے پسند آ رہا ہے کہ وہ سمتی ہیں موڈرن ہے زمانے کے حساب سے داڑی والے کو سمتی ہیں پرانے زمانے کے آدمی ہیں جی ٹھیک ہے نا اس موڈرن ہوں نے حالکہ داڑی والے بھی موڈرن ہیں بھائی بہت سارے لوگ بڑے موڈرن ہیں لیکن ایک ایک چیز ہے نا وہ بنا دیا نا ایک ذہن بنا دیا غیر مسلموں نے تو بن گیا ان کا اچھا میرے بھائی داڑی رکھنا چاہتا ہوں لیکن حمد نہیں ہوتی لوگ کیا کہیں گے بھائی تو کٹانا چھوڑ دیں خود بخود بڑھ جائے گی چھوڑ دو کینچی لگانا بلیٹ میں خود بخود کیا ہوگا تھوڑے دن تک عجیب سی لگتی ہے کیونکہ بے تکے بال بڑھتے ہیں نا کیونکہ شروع میں آپ شیف کرتے ہیں اب ایک دم سے عجیب سے تھوڑے دن تک عجیب سے لگے گی جب وہ برابر ہو جائے گی ایک وقت کے جب آس جا کے رک جائے گی پھر پراپر اس کو برابر کر دیں تو پھر انشاءاللہ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی نہ لگے تو بھاڑ میں جائیں یہ لوگ کوئی آپ کے ساتھ خبر میں تھوڑی جائیں گے ایک انگریز نے جو ہے نا وہ بچہ گود میں تھا تو وہ نہیں رویا بچہ تو اس انگریز نے ایک مولی صاحب نے بچہ جیسے ہی لیا وہ بچہ رونا لگا تو انگریز نے کہا دیکھو تم لوگوں جو ہے نا یہ بچے بھی ڈرتے ہیں مسلمانوں سے تو مولی صاحب نے کہا اصل میں مقصد یہ ہے کہ تمہاری گود میں جب آیا تو اس کو ماں کی ممتہ کا حساس ہوا تو ماں کی گود میں بچہ کبھی بھی روتا مجھے پاس آیا تو اس کو بتا تھا کہ اس ہی مرد کی گود میں ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے وہ دہشت بیٹھ گئی تھوڑی سے اور داڑی کے الٹے سیدھے خط نہ بنایا کریں اس سے داڑی کی رون ختم ہو جاتی پتہ نہیں قدرت نے جس طرح سے آپ کو دی ہے اسی طرح سے رکھو اور اس کو برابر کر لیا کرو ایک مٹھی کے بعد کاٹنا جائز ہے اس کا تو برابر ایسے نہ ہو کہ وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ عجیب سے وہ لہرہا رہی ہوتی ہے وہ پھر